جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص منایا جا رہا ہے امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جنہوں نے 105 قلوم و فنون پر تقریباً گیرہ سو سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی آپ بہت ہی بڑے عاشقِ رسول اور بہت ہی بڑے عالمِ دین ہیں آپ نے جو بھی لکھا ہے جس کتاب میں بھی لکھا ہے آپ کی کتاب کی ہر سطر اور ہر کتاب اس کے رسول سے بھرپور ہوا کرتی تھی امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بہت ہی پہنچا ہوا عشق تھا امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عاشقِ رسول تھے کہ جب آپ اپنی کتاب میں تصنیف فرماتے ہیں اپنی کتاب میں انوار البسارہ فی مسائلِ حج و زیارہ میں تصنیف فرماتے ہیں تو ساری بحثوں کو جو ہے فصل فصل کر کے لکھتے ہیں لیکن جب مدینہ منورہ کی بات آتی ہے تو میرے امام امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصل وہاں استعمال نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ فصل کے معنی جدائی کے ہوتے ہیں فصل کے معنی علق کرنے کے ہوتے ہیں تو میرے امام امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی وہاں فصل کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں جب مدینہ کی بات آتی ہے تو وہاں فصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں میرے امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی کو تصور میں بھی مدینہ منورہ کی جدائی برداست نہ تھی اور میرے امام ایسے امام تھے جو لوگوں کی تعریفوں نے نہیں کیا کرتے تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی تعریفیں بیجا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ہر وقت اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیب بیان کیا کرتے تھے اور ہر وقت انہی کا گنگ آیا کرتے تھے جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا ریاست نانپارہ کسان میں کچھ کا سیدھا لکھنے کے لیے تو میرے امام نے فرمایا کرو مدہہ لے دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں غدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں میں غدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں حضرات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے پورے عشق پورے عشق کو اپنے عشق کو اور اس کے رسالت کو ایک کتاب کی شکل دی ہے جس کتاب کا نام ہدای کے بخصی سے آپ اس کتاب کو پڑھیں تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے عشق کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ امام احمد رضا کتنے بڑے عاشق رسول تھے ہر ہر لفظ میں ہر ہر شیر میں امام احمد رضا کا ہر شیر حدیث اور قرآن کی تشریح ہوا کرتا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ عنہ کی نظر حدیث اور قرآن پر اس طرح تھی کہ کوئی بھی شیر امام احمد رضا کا قرآن اور حدیث کی تشریح سے کھالی نہیں ہوا کرتا ہے حضرات اگر آپ کو امام احمد رضا کی شان دیکھنی ہے تو پچیس سفر بریلی شریف جا کر دیکھیں امام احمد رضا کا ورث کس شان و سوقت کے ساتھ بریلی شریف میں منایا جاتا ہے